بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اس لیے خاص ہوگی کیونکہ جو معلومات میں آپ کو یہاں دینے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو وہ انڈرنیٹ سے ملنے والی نہیں ہے اور یہ جو معلومات ہے یا آپ کو کاؤنٹر سے بھی ملنے والی نہیں ہے تو آپ کو مجھے ہی سننا ہوگا یہ ایک مجبوری کا فیکٹر آگیا ہے لیکن آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں یہ تمام معلومات انتہائی ریسرچ کے بعد نکل کر آتی ہے تو اس کو زبانی یاد کرنا مشکل ہوتا ہے لہٰذا کاؤنٹر پہ آپ کو اس طریقے سے نہیں سنائیں گے آپ کو بھی یہ کہیں گے سر کی ویڈیو دیکھ لیجئے وہاں سے پوائنٹ نوٹ کر لیجئے آپ کہاں فٹ ہوتے ہیں یا تو اپنی الیجیبیلیٹی چیک کر لیں یا تو پھر ہم سے کروا لیں تو اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا اچھا یہاں معملہ یہ ہے کہ ایک چیزہ کو میں انفارم کر دوں دو چیزیں انفارم کر دوں ایک نمبر ون کہ میں نے سنا ہے کہ ہیدر آباد میں اسلام آباد میں لہور میں اور پنجاب کے اکثر شہروں میں ہمارے نام سے یا تو آفس کھلے ہوئے ہوتے ہیں یا تو وہ ہمیں اپنا نمائندہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نمائندے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کسی بھی شہر میں ہمارا کوئی نمائندہ بیٹھا ہوا نہیں ہے ہمارا آفس جو ہے وہ کراچی بیس ہے اور اس کے نمبرز جو ہیں وہ سکرین پہ آ رہے ہوں گے اگر یہ کوئی ایڈٹ کر کے ویڈیو چڑھا رہا ہے تو بھی احتیاط کیجئے کیونکہ وہ اپنی پٹی چڑھا چلا سکتا ہے سائٹ پر اپنے نمبر چلا سکتا ہے ایسا بھی دیکھا گیا ہے ٹک ٹاک کے اوپر تمام جنوں کے اوپر تو آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ آپ کے سامنے لنک بھی آ جائے گا یعنی یہ ڈسکرپشن میں بھی آ جائے گا کہ ایزی ویزا انٹرنیشنل ڈاٹ کام پہ جو نمبر ہیں وہی نمبر ہیں جہاں پر آپ نے بات کرنی ہے 03232902456 کے اوپر کنفرم کر لیا کریں کہ یہ نمبر آپ کے ہیں کہ نہیں کراچی ہو یا کوئی بھی ہو ہیدر آباد میں یا کہیں اور پر بھی نہیں ہیں کیونکہ میں نے وہاں پر دیکھا ہے وہ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں تصویریں لگاتے ہیں میری وہ بہت خوش کرتے ہیں لیکن یہ پیار ہمارے لئے خطر آپ کے لئے خطرناک ہے لہٰذا احتیاط کیجئے کیونکہ وہاں پر آپ کو بڑے بڑے ڈسکاؤنٹ آفر کیے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کرنے کیوں چاہتے ہیں تو ڈسکاؤنٹ ہی دے دیتے ہیں کم از کم ٹھیک ہے نا ہمارے نام پر تو احتیاط کیجئے فیس بک کے اوپر یا ٹک ٹاک کے اوپر خاص طور پر ان تمام باتوں کو نوٹ کیا جا رہا ہے ہم جو ایکشن لیں گے وہ الگ ہے لیکن آپ لوگ احتیاط تو کریں نا اچھا اوکے یہاں پر اچھا میں ایک بات اور ایڈ کر دوں اور وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی جو کانسلنگ کروا رہے ہیں جو کانسلنگ بک ہو رہی ہے یعنی ہم ہر مہینے آفر کرتے ہیں تو یہ جو مئی کا مہینہ ہے نا مئی مئی دوہدار چوبیسا جو مہینہ ہے اس میں جتنی بھی کانسلنگ ہوں گی ان تمام لوگوں کی جو پروسسنگ ہوگی نا اس کے اندر کانسلنگ فیس کو واپس کر دیا جائے گا ٹھیک ہے نا آپ کو اب کوئی کانسلنگ نہیں پڑے گی ان کو لیکن کہ جب آپ کی پروسسنگ ہوگی تو اس میں آپ کی کانسلنگ فیس کو ایڈجیسٹ کر دیا جائے گا پروسسنگ فیس کے اندر تو آپ کو وہ ریورس مل جائے گی سمجھ لیجیے کہ آپ نے کوئی اپنا بونس رکھوایا ہوا ہے ہمارے پاس یہ سمجھ لیجیے تو وہ آپ کی بچت ہو جائے گی یہ صرف مئی کے مہینے کے لیے ہے یہ بات آپ نے دماغ میں رکھنی ہے مئی سے پہلے بات چلیں بات ہی خدم کر دیتے ہیں اب تک جتنی کانسلنگز ہوئی ہیں جتنی کانسلنگز ہوئی ہیں آٹھ سال میں دس سال میں جتنی بھی کانسلنگز ہوئی ہیں مئی کے مہینے تک مئی دوہزار چوبیس تیس مئی دوہزار چوبیس تک جتنی بھی کانسلنگز ہوئی ہیں کیونکہ سب پریویس والے دیکھتے ہیں بیٹی مجھے پتا ہے ابھی نراز ہوں انہوں نے کمنٹ کرنا ہے ان تمام لوگوں کی پروسیسنگ چارج کے اندر ہم اسسسمنٹ فیز کو ایڈجسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جسٹ انفرمیشن کر دیجئے کہ آپ پر نام کیا ہے آپ کی ڈیٹیل کیا ہے آپ کی جو فیز ہے وہ ایڈجسٹ کر دی جائے گی آپ لوگوں کو نقصان کوئی نہیں ہوگا ویزا فیز جو پروسیسنگ چارجز ہیں اس کے اندر وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا آپ کی کانسلنگ آپ لوگوں کو واپس مل رہی ہے ٹھیک ہے یہ زب بردہ سوفر ہے اس سے فائدہ اٹھا لیجئے کسی پروگرام میں بھی اقراب آئیں گے یورپ پلٹینیم آئیں گے ڈبل پلٹینیم آئیں گے کسی پروگرام میں بھی آئیں گے سب کے اندر ہم اس کو ورگ ویزا کے پروگرام کے اندر ہم آپ کو یہ اکاپوڈٹ کر دیں گے چلیے جی آپ چلتے ہیں اس بہت بڑی ویڈیو کی طرف اور وہ یہ ہے کہ پولینڈ ورگ ویزا جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے پولینڈ ورگ ویزا جو ہے وہ ایک نویت کا نہیں ہوتا ہے پولینڈ ورگ ویزا مل جائے گا مل جائے گا یہ اس طرح نہیں ہوتا پولینڈ ورگ ویزا کے اندر کم از کم پانچ کٹیگری کو تو بچھانی ہے پولینڈ ورگ ویزا کٹیگری اے ایک کٹیگری کے اندر اگر آپ کے پاس جاپ آفر آگئی ہے تو آپ ورگ پرمنٹ جو ہے وہ ایک کٹیگری میں اپلائے کریں گے دماغ میں رکھیے گا اس کٹیگری کے علاوہ اگر آپ نے فارم بی کا لگا دیا سی کا لگا دیا تو پروگرام خراب ہو جائے گا وہ کام نہیں مانا جائے گا اور بلا وجہ کی مسئیبت آجے گی تو لہٰذا اس کو بہت احتیاط سے کرنے کی ضرورت ہے پروگرام اے کے اندر آپ خود بھی اپلائے کر سکتے ہیں ورچولی اپلائے کر سکتے ہیں ہماری ہیلپ لے سکتے ہیں یورپ پلٹینیم پروگرام میں جو ورگ پرمنٹ اے ہے اس پر کام ہوتا ہے اس کے بعد ہے ورگ پرمنٹ بی ورگ پرمنٹ بی ہے اگر آپ نے وہاں جوائن کر لیا ہے اور وہ جوب چھے ماہ سے زیادہ کی ہوگی تو آپ کو ورگ پرمنٹ بی وہی پر بیٹھے بیٹھے اپلائے کرنا ہے اور وہ گیو یو اس کے بعد ہے ورگ پرمنٹ ٹائپ سی ورگ پرمنٹ ٹائپ سی جو ہے وہ ایسا ڈیلیگیٹ آپ وہاں جائیں گے اور وزٹ کرتے ہیں ہوتا ہے وزٹ وزہ ہی ہے لیکن اس کے بعد پولینڈ کو آپ تیس دن سے زیادہ رہنے کے وجہ سے آپ ورگ پرمنٹ سی ٹائپ کے ذریعے آپ وہاں پر اپنا قیام کرتے ہیں اس کے بعد ہے ورگ پرمنٹ ٹائپ ڈی اگر آپ ایکسپورٹ میں ہیں تو پھر آپ کو ایکسپورٹ اگر بزنس میں آپ ہیں تو ایکسپورٹ بزنس کے اندر آپ کو یہ کام کرنا ہوگا ڈی ٹائپ کے اندر اور آپ کا وزہ جو ہے وہ ایشی ہو جائے گا اس کے لابے ورگ ٹائپ ایس ویزا بھی اس میں ہے جس کے اندر فشنگ کے اندر فارمنگ کے اندر ہنٹنگ کے اندر آپ کو جو ویزہ پلائے کرنا ہے وہ پولینڈ ورگ ویزہ 2024 ایس کی ٹیگری میں پلائے کرنا ہے بلکل الگ ہے وجہ الگ ہے کام کرنے کا طریقہ الگ ہے ڈاکومنٹ کو سمجھ لیجئے ڈاکومنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو چیزیں موٹی موٹی ہونی چاہیے بعد میں آپ سے چیکٹس مانگوا سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس کم از کم ایک سال کا ویلٹ پاسپورٹ رہنا چاہیے تصویریں ایس پر شنجن ہونی چاہیے انشورنس آپ کے پاس کبر ہونی چاہیے اکومنڈیشن وہاں پر آپ کے پاس پروف ہونی چاہیے اور ویزا کٹیگری اے سے لے کر ایس تک جو بھی معاملات وہاں پہ نکلتے ہیں اس کے مطابق رکومنٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے جو فیس پے کر دی ہو تمام چیزیں ہو گئی ہوں وہ تمام چیزیں آپ کے پاس کلیر ہونی چاہیے اب ہاؤ ٹو اپلائی پولینڈ ورک ویزا یہ سوال آتا ہے آپ کا تو ایمپلائیمنٹ کیلئے کیا ہے کہ ورک ویزا آپ کا یہ وہاں نکالنا پڑے گا جو ایک کٹیگری میں نکلے گا جس پر آپ کو ورک ویزا ایشو ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ پروسس یہاں سے پاکستان سے جو ہے وہ ہماری ٹین بھی کر سکتی ہے آپ خود بھی کر سکتے ہیں اپوائنمنٹ بک کروا کے کانسلیٹ کی ٹک ہے نا ورک پرمٹ ورک پرمٹ جو ہے وہ آپ سوال کرتے ہیں کہ جی اس کی ڈیوریشن کیا ہوتی ہے کتنی دیرے میں وہ پروسس ہوتا ہے ورک پرمٹ ورک پرمٹ جو ہے وہ سکس ویکس میں پروسس ہو جاتا ہے ڈیڑھ مہینے میں آپ کا ورک ویزا ورک پرمٹ پروسس ہو جائے گا اور اس کا دب کہتے ہیں کہ جو وہاں پہ جو فیس پے ہو رہی ہے جو ایمپلائر ایمپلائر آپ کے لیے فیس پے کر رہا ہے تو وہ کتنی پے کر رہا ہے اگر آپ کسی ایسے کام جا رہے ہیں جو وقتی ہے بقتی ہوتا ہے جیسے ہمارے سنگر جاتے ہیں تو وہ جاتے ہیں ہفتے کے لیے تین دن کے لیے دس دن کے لیے تو وہ تین مہینے سے پہلے انہوں نے چھوڑنا ہوتا ہے تو ان کا صرف ساڑھے گیارہ ڈالر کے اندر ساڑھے گیارہ یورو میں پروسسنگ ہو جاتی ہے ورک پرمٹ ایشو ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کام کر رہے ہیں کمار ہیں وہ ویزر 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 بیزر نہیں ہیں اس کے بعد اگر وہ تین مہینے تک کہتے ہیں کہ تین مہینے تک رہنا ہے پروجیکٹ ہے کوئی کام ایسا تو اس کے لیے پھر وہ بائیس اشاریہ پانچ یعنی ساڑھے بائیس ڈالر یورو میں وہ لوگ وہاں پر اپنا قیام کرتے ہیں اگر ایک سال کے آس پاس کہیں آپ کا ویزر ہے تو وہ چوالیس اشاریہ پانچ یورو میں ہوگا یہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے آپ کہتے ہیں کہ جو ویلیٹی ہے پولش نیشنل ویزر کی وہ کیا ہے تو پولش نیشنل ویزر جو ہے کریں گے اور اس کے بعد وہ کنورڈ ہو جائے گا اس پر ڈیمانڈنگ ٹائم ڈوریشن کے یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جی ایکسٹینشن ایکسٹینشن جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے آپ کی کمپنی اور آپ کی ثواب دیدی اختیار کے اوپر آپ ایکسٹینشن چاہتے ہیں پہلی بار اور کمپنی دینا چاہتی ہے تو آپ کو ایکسٹینشن مل جائے گا ور پرمیٹ کے والے سے ایک سوال یہ آسکتا ہے کہ وہ کتنے ڈیوریشن کا ملے گا ملے گا ایک سال کا ملے گا دو سال کا ملے گا مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ ایکسٹینڈیول ہوتا ہے اور یہ دنوں کے اوپر آپ کے اوپر بھی ان کے اوپر بھی کہ آپ ورک پرمیٹ میں رہنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ اور وہ آپ کو ورک پرمیٹ میں رکھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ پولینڈ میں جو لوگ سیزنل ورک کرنا چاہتے ہیں وہ بھی دماغ میں رکھ لیں کہ یہ ویزا نو مہینے سے زیادہ کا نہیں ہوگا نو مہینے سے کم کا ویزا ہوگا نمبر ون اور اس کے علاوہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے جو ایجنٹ آپ کو کہہ رہے ہیں کسی ٹائم بھی میں کرا دوں گا ایسا نہیں ہوتا یہ نارملی گرمیوں میں آپ کو نظر آئے گا گرمیاں جب ہوتی ہیں تو یہ سیزنل ورک پر ویزا شروع ہوتا ہے چل رہا ہوتا ہے دیا جا رہا ہوتا ہے اور آج کے لئے اس کی ویزا دیا جا رہا ہے اس کے لئے آپ کو وہاں جا کر کیا کرنا پڑے گا آپ کو وہاں جا کر ٹی آر پی ٹی پریری ریزیڈنٹ پرمٹ اپلائے کرنا ہوگا تاکہ آپ وہاں پر رہ سکیں یہاں پر آپ نے کیا کرانا ہوگا جب مان لیجئے کہ وہاں پر آپ کا کسی بھی کٹیگری کے اندر آپ کا امپلائر نے آپ کو بھیج دیا تو آپ یہاں پر آئیں گے اور آنے کے بعد یہاں پر اس کی پروسس فائلنگ ہے وہ فائلنگ ہوگی ویزا فائل بنے گی ویزا فائل اپوائنمنٹ کے ڈیٹ کے اوپر وہ تمام چیک لسٹ جو ان کی اپنی ویب سائٹ پر دیوی ہے جو کہ لنک جو ہے ابھی تک میں وہیں پہ ہوں آپ لوگوں سے میں بولتا ہوں کہ میرے لنک نظر نہیں آتے تو لاسٹ ویڈیو کے اندر بھی کمنٹس کے اندر بھی ہے لنک اور ڈسکرپشن باکس میں بھی ہے تو مجھے کمنٹ پر ابھی بھی کمنٹ یہی آ رہے ہیں کہ لنک تو آپ نے شیئر کیا ہی نہیں تو وہاں پہ کوئی سایہ ہے کوئی بدرو کا سایہ ہے جو نظر نہیں آتا لیکن آج میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو کمنٹس نظر آ جائیں فرسٹ کمنٹ کے اندر ان کو لنک نظر آ جائیں آپ نے کہاں جوب اپلائے کرنی ہے اس کے لنک ڈال رہا ہوں فرسٹ کمنٹ کے اندر اور ڈسکرپشن کے اندر ٹھیک ہے نا آپ نے جو افیشل ویب سائیڈ ہے وہ اٹھانی ہیں فرسٹ کمنٹس کے اندر یا ڈسکرپشن باکس کے اندر تو جن کو مل جائے نا وہ بھی کمنٹ کریں وہ کمنٹ نہیں کرتے وہ خاموشی سے لے لیتے ہیں اور جن کو نہیں نظر آتا یا کوئی بھی ان کے وجہ ہے کوئی وجہ ہی ہوگی تو وہ لوگ نہیں کمنٹ کرتے تو میں آپ لوگوں کو سارے لنک دیتا ہوں ہمیشہ جو پریویس ویڈیوز گزری ہیں وہ اس میں بھی ہیں ابھی بھی ملے گی آج ہی ملے گی آپ کو انشاءاللہ تو جن کو مل جائے پلیز کمنٹ کریں کہ آپ کے فرسٹ کمنٹ سے اور آپ کے ڈسکرپشن باکس سے ہم کو لنک مل گئے ہیں تاکہ جن کو نہیں ملے یا جو لوگ لکھنے والے ہیں کہ نہیں مل رہے ہم کو تو وہ لوگ سمجھ لیں کہ بھائی مل رہے ہیں مجھے نہیں مل رہے مجھے کی نہیں مل رہے تو وہ اپنے حساب سے پھر اس کو منیج کر لے گا ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ نے کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ پولینڈ کے لیے بجائے ایجنٹوں کے پیشے گھومو بھاگو دوڑو فراد فیک جھوٹ یہ وہ اپنا چٹہ پٹہ کھولیں اپنا کام کریں آج میری بات ہوئی کانسلنگ کے اندر تو مجھے لڑکے نے بولا کہ ہم نے فرسٹ اٹائم کیا آپ کی ویڈیو دیکھ کے آسٹیلیا کے لیے ریفیوز ہو گیا ٹھیک ہے نا سیکنڈ اٹائم کیا ویزا لگ گیا اس کے بعد اس نے کانسلنگ بک کروائی جس کا ویزا لگا ہے اس نے کانسلنگ بک نہیں کروائی ٹھیک ہے نا لیکن جس کا ویزا لگا ہے اس نے اپنے دوست کا ویزا دیکھ کے کانسلنگ بک کروائی اس نے بولا کہ سر معاملہ یہ ہے کہ آپ جو بتا رہے ہیں اگر ان کو دیکھ کر کے وہ لڑکا میرا دوست خود ویزا لے سکتا ہے تو آپ کے ساتھ رابطہ کرنے کے بعد تو مجھے ایک کیونکہ وہ کلیر نہیں کر پا رہا تھا لڑکا تو کلیر تھا لیکن یہ کلیر نہیں ہے تو اس نے کہا کہ سر مجھے کچھ ابحام ہے میں وہ دور کرنا چاہتا ہوں تو آپ لوگ بھی جو ہے نا یہ تمام جیسے نکلنے کے بعد اپنے ساتھ سنسریٹی کریں گے امانداری کریں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ خود کریں گے ہم سے کریں گے کم از کم ایک کام ضرور کریں گے جس کو کوشش کہتے ہیں کوشش ضرور کریں گے سناٹے میں بیٹھ کر دال روٹی پر اقتفاہ نہیں کریں گے کوشش کریں گے زندگی کا نام ہی کوشش ہے کوشش کیجئے آپ کو آپ اپنے آپ کو پیتل سمجھتے ہیں تو سونا بننا آپ کا کام ہے کوئی آپ کو سونا نہیں بنائے گا سونا اگر آپ کو کوئی بنا سکے گا تو وہ آپ کو چوری نہ کر لیں لہٰذا آپ نے سونا خود بننا ہے دنیا میں چمکنا آپ نے ہے آگے بڑھنا آپ نے ہے سب کے لیے آسان ہے لیکن قدم بڑھانے ضروری ہوتا ہے قدم بڑھانے ضروری ہوتا ہے قدم بڑھائے بغیر کوئی آپ کی سپورٹ نہیں کر سکتا آپ کی آپ کی آپ کی پروفیشنل لائف اور آپ کی صحت اس کے اندر سب سے بڑی کانٹرگویشن آپ کی ہوتی ہے جس میں آپ لوگ بہانے کر رہے ہوتے ہو صحت کیلی کہہ رہے ہوتے ہو ٹائم نہیں ہے اور اپلائی کرنے کیلی کہہ رہے ہوتے ہو ایسا ہوتا نہیں ہے اگری ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ